اور یہ لوگ اتنے امپورٹن ہیں آج میڈیا نے آج معاشرے نے آج ان چیزوں نے ہمیں ان سے دور کر دیا ہے شیطانی وسلم سے اتنے امپورٹن یہ لوگ ہیں کہ اگر آپ کا بچہ آج obedient to you ہے مطلب آپ کا فرما بردار ہے آپ کے ہاتھ چمتا ہے آپ کے لئے مسئلہ لگاتا ہے اس کنٹری میں بھی اگر وہ آپ کی قدر کر رہا ہے بتاؤ مجھے کیا سکول ان کو تیچ کر رہے ہیں والدین کا دب کیا ان کو اور بندہ کو تیچ کر رہا ہے والدین کا دب کیا والدین کے آدام ان کو آپ سکھاتے ہیں کیا گھر میں تیچ کیا جارہاں نہیں ایک امام مسجھ جب جمعہ میں خطوہ دیتا ہے وہ تاثیر کا تیر بن کے ہمارے جو نوجوانوں کی دلوں میں بیٹھ جاتا ہے اور یہی معاشرے کے اندر they are playing a vital and important role to making the obedient our children to us ان کا role اتنا important ہے لیکن ہم ان کو ignore کرتے ہیں ہم ان کی importance کو نہیں جانتے جو آپ کا بچہ آپ کے قریب ہے خدا کی قسم اٹھا کے مسجد میں کہہ رہا ہوں یہ انہی لوگوں کے توسط سے ہے یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے تو جانیے ان کا role بہت important ہے ان کو زمانے کا بکھاری یا زمانے کا ایک گٹیا فرد مت سمجھیں خدا کی قسم یہ لوگ اگر معاشرے سے اٹھا لیے جائیں تو یہ معاشرہ ہمارے لیے جہنم کی تصویر بن جائے لہذا ضروری ہے کہ ہم ان کی قدر دل سے کریں اور علماء نے لکھا ہے جو علماء کی حفاظ کی دل سے قدر کرتا ہے دل سے قدر کرتا ہے اس کی نسل سے علماء پیدا ہوں گے اولیاء پیدا ہوں گے اگر وہ اس نہ دیکھ پایا تو اس کی ساتویں نسل میں ضرور ایک اللہ کا بندہ ایسا پیدا ہوگا جو ساتو نسلوں کو بکشانے میں کامیاب ہو جائے گا تو بتاؤ ان کا فائدہ ہی فائدہ ہے میرے بھائیو ان کا فائدہ ہے ہمارے معاشرے میں بہرحال میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا یہ اللہ والے لوگ ہیں ان کو آپ نے پرسنل مل کر بھی دعائیں لینی ہے پرسنل مل کر بھی ان سے دعائیں کروانی ہے اور ان سے معافی بھی مانگنی ہے کیونکہ یہ ہمارے اندر ہی رہتے ہیں کبھی آپ کی بات ان کو بری لگتی ہے کبھی ان کی بات آپ کو لگتی ہے یہ آپ سب معافی تلافی کریں کیونکہ آج بکشش کی رات ہے پروانے دیے جا رہے ہیں اللہ ہم سب کی بکشش فرمائے آمین بجاہ النبی جرامین صلی اللہ علیہ وسلم